اس ایشو تو کوئی گال نہیں کرنی اور پھر کس طرح ہوئے گا کیونکہ تھوڑے کل ایک تفتیش تھا ایک با اثر طریقہ ہے تھوڑے کل ایک آزادانہ طریقہ ہونا چاہید ہے پھر ایک تھی انصاف ملدانی دوسرا مہنگا بہت زیادہ ہے اسی اگر اے ماضی دیوچ دیکھی جو ہور چیزیں نو دیکھئے تو اے دیوچ ہوئے اسی دیکھنے کہ سانو بہت مشکلات ہیں اس ایشو نو تھوڑے جا اگے وداواں گے لیکن اس وقت ساڈینل پاکستان پیپس پارٹی دے وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر آیتاللہ دورانی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم دورانی صاحب دورانی صاحب اسی ڈسکس اے چیز کر رہے ہیں کہ جڑی اس وقت ساڑے کل صورتحال ہے او دے وچہ کرپشن دا انصر بھی ضرور ہے سیاستدان تے الگیشن بھی ہیں نے مشکلات بھی ہیں نے لیکن خاص طورتے اسی یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدانہ دے قتل تو بعد یا انہ دے پتہ نہ لگنا مختلف اداریاں دے وچہ اے کرپشن ساڑی جڑنچ بے گئی ہے اور اس طرح دے جڑے لوگ مارے جاندے ہیں جس طرح جسٹس جاوید اقبال صاحب دے والد اندہ مسئلہ ہے ماضی دی طرح کہ تے اے وی نہ ہوئے کہ اندہ بھی کچھ پتہ نہ چل سکے کیا اساڑا سفر جڑا ہوئے او درست سمت وال ہے اسی جمہوریت دے او قاض نو پورا کر رہے ہیں اور مملکت نو بہتر بنان واسطے راستہ سالہ ٹھیک ہے جو بات ہے نا آپ کی بات یہ ہے کہ اس کو توڑے در کے لیے جمہوریت کو آپ اس انداز میں جیسے باقی دنیا والے لیتے ہیں تو وہ قانون اور قانون کی عمل درامت اور لوگوں کی طرف سے پورا شیئر پورا لوگوں کا تعاون یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتے ہیں جمہوریت کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ سپائی کے اوپر چھوڑ دیں یا ایک کلر کے اوپر چھوڑ دیں یا ایک ایمٹی اے اور منسٹر کے اوپر چھوڑ دیں بچی آت باندھو اب جمہوریت آگئی ہے یہ جتنی بھی مسائر اور مشکلات ہیں ان کو صرف یہ ممبر سابل کریں گے ایسے نہیں ہوتے ہیں اطمی ایسا ہوتا ہے کہ جمہوریت کا مقصد فلسفہ یہ ہے کہ جتنے عوام کے نمائندے ہیں جو عام آدمی ہیں وہ تم کے تمام کے تمام ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی آواز کے ساتھ اپنے سسٹم کو ٹیک کرنے کے لیے جدوجہت کریں بلکو ٹیک صحیح دیٹیٹر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فوجی سٹیل سے سوچتا ہے یا ایک درہمنیت سٹیل سے سوچتا ہے جسے بادشاہتوں کا نظام تھا کہ اس کا ایک خاص گروہ سوچتا ہے اور لوگوں کو دھما کرتا ہے جی ہم پاکستان کے اندر وہ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ لوگ بڑی عدد کے بعد ایک ڈیٹیٹرشپ سے نکلے ہیں تو توڑی سے آزادی زیادہ ہو گئی ہے اور میڈیا بھی شکر خدا کھا کہ وہ آزاد ہے اور انصاف کے آداروں تک ان کی رسائی بھی آزادی سے مل رہی ہے کہ ججز بھی آزاد ہیں اور تو اس وجہ سے کچھ لوگ اب سرپرے بھی تو نہیں جی تنہا نزاب پل کر سکے جمعوریت کو ناکام اور رسوا کر سکے تو کچھ آداری تو ہمیشہ آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر کے ہوں یا پاکستان کے باہر بلکہ صحیح ہے جی آجا آئیت اللہ دورانی صاحب میں توڑے گو لائے پوچھنا چاہاں ہوں گا کہ جڑا نواز شریف صاحب نے اپنا دس نکاتی ایجنڈہ دیتا ہے پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی ہوتا ہے ہاں کر دیتی ہے کیسے عمل درامت کران گے وہ دیوے جی سارے پوائنٹس نے یہاں تے عوام دے مشکلات نل تعلق رکھ دینے یا آئین تے قانون دی بالا دستی دے حوالے نلو دے گل بات کی تی گئی ہے میں توڑے دے پوچھنا چاہاں گا کہ نواز شریف صاحب نے توڑی حکومت دے تن سوا تن سال بعد بھی ایجنڈہ پیش کرنے دی ضرورت کیوں پیش آئی کی اونا نو اے لگ رہی ہے سی یہاں عوام دی طرفوں ہے سوال اٹھے ایسی کہ حکومت اینا سارے پوائنٹس ہوتے عمل درامت نہیں کر رہی ہے تا نواز شریف صاحب نے پوائنٹس چکنے پہنے دیکھیں نواز شریف کے سوالات روزے اول سے آئیں یا آخر میں ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پورے پنجاب کے آج یا دس کروڑ عوام کی نمائندگی اور رہبری میں اس وقت حکومت میں نواز شریف صاحب بزاعت خود رہبر ہیں اور حکومت کر رہے ہیں اب اگر اس کو ان باتوں کو مرکزی حکومت کے طرف دھکیلنا ہے تو وہ تو خیر شیاسی باتوں کے حاصل ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت اس کا ایس ایچو کو رکھنا اس کو سپائی کو رکھنا بی سی کو رکھنا ایس بی کو رکھنا یا پٹواری کو رکھنا یا ایس ایچو سے پٹواری کا کام دینا ہے پٹواری سے ایس ایچو کا کام دینا یہ تمام ذمہ داریا ان کی اپنی حکومت دورانی صاحب تسی اے کہہ رہے ہو کہ جیڑی خرابیاں انہیں سانو دسیاں نے اوہ خرابیاں آل رڈی پنجابیچ بھی موجود نے پنجابیچ نہیں ہے ہاں توٹل صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے دیکھیں نا اگر کلی کونچوں کے معاملات جو آپ مجھے بتاتے ہیں کہ جی سپائی نے مارا سپائی نے پکڑا سپائی نے دس ربے کر شفر لے دیا سپائی نے جو نا پٹواری نے لوگوں کو تنگ کیا دورانی صاحب سپریم کور دے فیصلے ہوتے عمل درامت کرنا سبائی حکومتان دے ذمہ داری تھے نہیں ہیں ہوتے وفاق دے ذمہ داری یہ تی فیصد جڑے خرچیاں دی کمی دی گال کی تی گئی ہے وہ بھی وفاق نہیں کرنا ہے وزرادی تعدادش کمی بھی وفاق نہیں کرنی ہے یہ جو سوبیاں دے عمل داخل تے بڑی لیمیٹڈ حد تک موجود ہے جی آپ تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بجھتی تعلی جو نے دونوں ہاتھ سے بجھتی ہے صوبہ اگر ایفٹیمنٹ بھی نہ کرا دے اور باہر کی دنیا کے کردے بھی آپ کے سر پہ ہوں گزشت نواز شریف صاحب کے حکومت جب سے شریکہ دست گیارہ بہر دورانی صاحب ایک چھوٹی جو گال دست کہتے پھر اسی توائیڈے کو لے جہازت لانے گے کہ سندھ جیڑی اسمبلی ہے صوبہ سندھی اسمبلی نے ایک دفعہ پھر صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب تے اعتماد دہزار کیتا ہے مولانا فضرمان صاحب تے کہہ رہے ہیں کہ اسطیوہ دینا چاہیے تھے وزیر آزم صاحب نو اعتماد انہیں تے کیتا جا رہے ہیں سندھ اسمبلی پھر پہلی دی کفی دفعہ کیتی ہے اعتماد دہزار دوبارہ اس صدر تے کہہ رہے ہیں پرائیم منسٹر تے اعتماد دہزار دی لوگ نہیں سی دیکھیں سندھ اسمبلی نے سیاسی طور پر ایک مہم کو سیاسی انداز میں سوچ کر کے انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے کہ صدر پاکستان پر بھی اگر کچھ لوگ سوچ رہے تھے تو اب ان کو یقین ہونا چاہیے کہ جب صدر پاکستان بھی محفوظ اور اعتماد کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وزیر آزم پاکستان ویسے خود بخود اعتماد چاہ جانگے بہت مہربانی بہت شکریہ ڈاکٹر دورانی صاحب بہت مشکور ہم ہے دورانی صاحب دے شکریہ اس وقت دے ادا کر رہے ہیں ایسا بہت زیادہ کہ بہت مصروف سن ایک میٹنگ دے ویچے اور ماشاءاللہ کارٹی جاندے نے میٹنگ دے ویچے لیکن سانو انہوں نے ٹائم دیتا اچھی گال کیتے ہیں انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان تے جو تو اعتماد ہو جائے گا تو وزیر آزم صاحب تے خود بخود اعتماد ہو جائے گا وزیر آزم صاحب خود کہن دے نے کہ جڑا تسیل سمجھ دے ہو کہ میں ٹارگٹ ہوں تو میں نہیں ہے ٹارگٹ صدر صاحب دے ذات ہے تو میں ایک ڈھالا اچھی کال ہوگی کہ وزیر آزم صاحب نے بجائے صدر پاکستان تے اعتماد کیتا ہے سندھ اسمبلی نے اس تو پہلے بھی کئی دفعہ اعتماد آ چکے اعتماد دی اور صدر صاحب تے اعتماد اہزار کیتا گیا تو اسی اعتماد دی جیلی قرارداد نے صدر صاحب دے ہوتے ادم اعتماد گنے کیتا ایک انہوں نے تیاری ہو رہی سی جو دوں تیاری ہون دی وہ دوں تسی گل کر دے تسی پریزمشنز ہوتے اس طرح دے کام کرن لاب پہن دے جیلی پریزمشنز تا انہوں نظر آ رہی ہون دی انہیں عوامی مسائل دے حوالے نال وہ دے تے تسی کدھی گل نہیں کر دے صدر صاحب دے حوالے نال سندھ نے دوبارہ اعتماد دی قرارداد مذہور کر دیتی جو دوں گیز ہی لوڈ شیڈنگ دے حوالے نال انہوں تے قرارداد پیش کرن دی گل کی تی گئی انہوں مسترد کر دیتا گیا وہ عوامی مسئلہ سی نا عوامی مسئلہ ہوتے جو دوں بھی کس سے بھی انہا فورمز ہوتے بھی ایون کوئی گل چکنا چاندہ ہے تو انہوں گل چکن نہیں دیتی جاری ہون دیتے پھر عوام نے سڑک دے ہوتے آکے احتجاج کرنا ہے نا صدر صاحب دے حوالے نال تو اسی اعتمادی قرارداد پنجویں وریل ہے عوام نے حوالے نا ایک قرارداد آئی اچھا جی چار دفعہ پہلے آئی تو اسی کہہ رہے ہو کہ پنجویں دفعہ پھر آگے ایک میں اس دے وچ سمپل جی جڑی گل سمجھیاں جڑی ہوتے ممبران نے سندھ اسمبلی دے وچ پیپس پارٹی دی تو ہوتے آئی اکثریت ہے زیادہ لوگ اوئی نے دوسری ہونا دی اتحادی جماعت امکیوے میں ایک بندہ کہن دا ہے تو اسی بڑے اچھے آدمی ہو تو کی کہا گا کہ میں اچھا آدمی نہیں ہے یہ دی کوئی ضرورت نہیں سی اس ٹھے میں اس قراردادی مگر جڑی قراردادی ضرورت سی جتھے واقعی عوامی نمائندے پتا چل دیا تو قومی سمبلی دے وچ آ جان دی اعتماد دا اگر آ جان دا بے شک اس تو پہلے انہ نے اعتماد کی تا لیکن میرے خیالے پرائیم منسٹر صاحب شاید یہ سمجھ دیں کہ میں نے چونکہ متفقہ طورتے کسے دا کوئی اتراز کوئی نہیں ہے ان صرف مولانا صاحب دا اگر ایک اتراز ہے تو مولانا صاحب دا کوئی سمجھ دیں کہ وہ ساڑھے دوست نے بس جو کہن دے رہا نہیں اس نے مولانا صاحب اتنے ورد فل نہیں ہے اسمبلی دے وچے مولانا صاحب اتراز کر دے بھی نہیں تھے اسمبلی دے وچے تبدیلی لیان آستے اتنی طاقت نہیں رکھ دے میں گل کر رہا تھے سندھ اسمبلی دے حوالے نا اس قرارداد نوں مسترد کر دے گا امران میتو نے ایک سیاسی گلد دسا میرے ذہن جڑیا ہے کہ ایک سیاسی گلد دے وے کہ چاہے وہ پرائیم منسٹر صاحب نے چاہے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے چاہے وہ جتے جتے امپارٹن لوگ انہوں سے بیٹھے نے پارٹی دے جائے اتحادی نے انہوں نے ایک کوئی کوشش ہے کسی طریقے نال دو ہزار بارہ تک جڑے نا مارچ تک کام نوں کھچ کے لیا جائے